کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنہ سے نپٹنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے ایسے میں گئے لیکن ہاں صاحب افغانستان میں ہزاروں لوگ موت کی آگوست میں سوا چکے ہیں یہ کون سا میسن تھا جس میسن کے لیے امریکی فائٹر جٹ نکلا تھا اور کیا کر کے لوٹا ہے ہم آپ کو پوری خبر دکھائیں گے اس کے پیچھے کے کانڈ بھی بتائیں گے کیسے کون سا پلان امریکہ کر رہا ہے بائیڈن نے کیا گلتی کی ہے اور اس کا کھامیاجہ کیسے افغانستان کے لوگوں کو مل رہا ہے کیسے ایسیا کہ ایسیا کے لوگ بھگت رہے ہیں بھارہ جیسے دیسوں پر بھی کھٹرا من رہا چکا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ آئیس آئیس کے آتنگوادی ختم ہوئے نہ القاعدہ ختم ہوا نہ تالیوان ختم ہوا لیکن ایک بات اور ہے کہ ایسیا میں سانتی جرور ختم ہو گئی ہے اور ایسیا کو بارود کے ڈھیر پر بٹھا کر امریکہ واپس چلا گیا ہے میں پوری خبر آپ کو دکھاؤں گا آپ سے اندود کرتا ہوں امریکہ سے ہو گئی بڑی چوک ایر سٹرائک میں آئیس آتنگکی کے بدلے نردوس لوگوں کے مارے جانے کا ہے دعویٰ کابول ائرپورٹ پر کابول ائرپورٹ پر دھماکے کے بعد امریکہ نے ایر سٹرائکر حملے کے لیے جمعہ دار آئیس خوراسان کے آتنگکی کو مار گرہا تھا مگر اب ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے آتنگوادیوں کی پہچان کرنے میں گلتی ہو گئی اور اس نے آتنگوادیوں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ساید سہیتہ کرمی کو ہی نسانہ بنا ڈالا نیویارٹ ٹائمز کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ہوائی حملے میں آتنگکی کے بدلے نردوس لوگوں کی جان چلی گئی نیویارٹ ٹائمز کے ایک ویڈیو کے بسٹیشن سے پتا چلتا ہے کہ سیوٹ راج امریکہ نے 29 اگست کو افغانستان میں ایر اسٹرائک میں اسلامی اسٹیٹ کھوراسان پرانت کے آتنگوادیوں کے بجائے گلتی سے اپنے ہی سہیتہ کرمی کو نسانہ بنایا اور اس میں کئی لوگوں کی جان گئی دراصل کابول اٹیک کے 48 گھنٹے کے بعد امریکہ نے ایر اسٹرائک کیا تھا اور اسلامی اسٹیٹ کھوراسان کے جمعہ دار آتنگوادیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا کابول حملے میں 13 امریکی سینکوں کی موت ہو گئی تھی وہیں 200 سے ادھیک لوگوں کی موت اور ہوئی تھی جس میں جالتر افغان ناغرک سامل تھے جو بائٹن نے کابول حملے کے بعد ہی آتنگوادیوں سے بدلہ لینے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے امریکہ اسے ڈھونڈ کر مارے گا اور 29 اگست کو ہی ایر اسٹرائک کر آتنگوادیوں سے بدلہ لینے کا دعویٰ کیا تھا پیٹنگن نے کہا تھا کہ ایر اسٹرائک میں اس نے کابول دھماکے کے ساجس کرتا اسلامی کے سٹیٹ آتنگ کی کو مار گرایا ہے مگر اب امریکہ کے ایکسن پر سوال اٹھنے لگے ہیں امریکہ کے حملے میں گلتی سے آتنگوادیوں کی جگہ دس نردوس لوگوں کی موت ہو گئی سمچار ایجنسی اے ایف پی کی مانے تو امریکی حملے میں کم سے کم دس عام ناغرکوں کی موت ہو گئی تھی جن میں بچے بھی سامل تھے کابول نوازی ایمل احمدی نے بتایا کہ 29 اگست کو وہ امریکی ہوای عملے میں جس کار کو لسانہ بنایا گیا تھا اسے ان کے بھائی ایز مارائی آمدوی چلا رہے تھے جس میں ان کی چھوٹی بیٹی بھتیجے بھتیجی سوار تھے امریکی ایر سٹرائک میں یہ سب ہی مارے گئے نیو یارک ٹائمز نے سرچھا کیامرے کے فوٹیج کا بسلیشڑ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سینہ نے مارے گئے احمدی اور ایک سہیوگی کو پانی کے کنستروں کو لوڈ کرتے ہوئے اپنے باس کے لئے ایک لیپ ٹائپ لے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا استداروں نے کہا کہ ایز مارائی احمدی کلیفورنیا استدساہیتہ اور لانگ مینگ گروہ نیوٹریسن اینڈ ایڈوکیسن انٹرنیشنل کے لئے ایک الیکٹریکل انجنیرنگ کی روپ میں کام کرتے تھے خود ان ہزاروں افغانوں میں سامل تھے جنہوں نے سینٹ راج میں پنرواز کے لئے اندولن کیا تھا ادھر امریکی ادھکاریوں نے کہا تھا کہ ڈرون حملے کے بعد بڑا دھماکہ ہوا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ واہن میں بسپورٹ ہوئے تھے حالقی نیویارٹ ٹائمز کے جانچ میں کہا گیا کہ دوسرے بسپورٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا آئیمل احمدی نے پہلے اے ایف پی کو بتایا تھا کہ دس ناغرک مارے گئے جبکہ امریکی ادھکاریوں نے تین ناغرکوں کے موت کو سبکار کیا ہے اور ترک دیا تھا کہ اس ہوایی حملے میں آتنگوادیوں کے ایک اور حملے کو روکا بھی گیا ہے امریکہ آج بھلے کچھ کہہ رہا ہو لیکن دراصل اس کا کانک کچھ اور ہے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے کھوراسان پر حملہ کیا لیکن کھوراسان کے کسی بھی آتنگوادی کے مارے جانے خبر نہیں آئی نہ کوئی فوٹیج نہ کوئی ویڈیو آئی نہ آتنگوادیوں کے سو کو دیکھا گیا آخر کون سے آتنگوادیوں پر حملہ کیا امریکہ نے کون سے آتنگوادی مارے اس کا بھی کوئی بیورہ نہیں ہے ایر سٹرائک تو کی تھی دھماکہ بھی کیا تھا لیکن آئی ایس آئی آتنگوادیوں پر نہیں کیا بلکہ دوست لوگوں کو بھی مار گرائیا دراصل امریکہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ دنیا جان نہیں پا رہی ہے کابول میں دھماکہ ہونے والا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے خوفی ایجنسیوں نے امریکہ کو اگاہ کر دیا یہاں تک ہندوستان کی میڈیا میں چھک چھک کر بتایا جا رہا تھا کہ آدم گھاتی حملہ ہوگا خوفی ایجنسیوں جانکاری ہو گئی تھی کہ آدم گھاتی حملہ ہوگا آئی ایس آئی نے آئی ایس آئی ایس نے پلان کیا ہوا ہے تالیبان نے پلان کیا ہوا ہے خوفی ایجنسیوں کے انپورٹ کے بہت زود دھماکہ ہوا میں مارس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن نائٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سال یادو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجین میں آپ کو دکھیں گے 어 موسیقا موسیقا